دموں زلے کے فٹیرہ چوکی میں پدست پولس کرمیوں پر لوٹ اور توڑ فوڑ کے آروپ لگے ہیں معاملے کی شکیت کے بعد ایس پی نے پرثم درشت تیار کا روائی کرتے ہوئے ایک پولس کرمی کو نلمبت اور دوسرے کو لائن اٹیچ کر دیا ہے گھٹنا کے بارے میں فریادی ببلو خان نے بتایا کہ بیتی رات وہاں شادی سماروں میں شامل ہونے دم ہو گئے ہوئے تھے اسی وقت فٹیرہ چوکی میں پدست دو آرکشکوں نے ان کے گھر میں گھس کر توڑ فوڑ کی اور قریب دھائی لاکھ روپے کے ساتھ ہی زیورات لوٹ لے گئے گھٹنا کے بعد فریادی نے گھٹنا کی ریپورٹ تھانے میں درج کرانے کے ساتھ ہی شکیت ایس پی سے کی ایس پی نے تدکال کارروائی کرتے ہوئے کارکشک کو نلمبت اور ایک کو لائن اٹیچ کر دیا ہے ایس پی نے معاملے کی جانچ کے ذمہ داری ایس ڈی او پی کو سوپی ہے جو بھی تدھیت سامنے آئیں گے اس کے آدھار پر آگے کی کارروائی کی جائے گی در پر آگے میں نے دیکھا کہ کھولر باہر ڈلا ہے اور اندر جیسے ہی اندر گیا تو پورا سامان پلنگ بی بی اور جتنا گھر کا سامان ہے پورا ٹوٹا پڑا ہو رہا تھا اور پلنگ پیٹی کے لاکھ ٹوٹے ہوئے تھے اس میں جو ہمارے کچھ ننگ دی مطلب جیورات اور دھائی سے تین لاکھ ننگ دی وہ بھی نہیں تھا جب ہم نے اس لڑکا چاچا کا لڑکا ہمارا ارسات خان وہاں پر سو رہا تھا تو اس سے میں نے پوچھا بلا کر تو اس نے بتایا کہ یہاں چوٹی میں بدست آرکشک بکاس رہت ہوا اور ایک یہاں ڈیوٹی لگی گئی ہے دوسری پولیس والی کی دیوراج پورمی دونوں نے مل کر سراب کے نسی میں آ کر گیٹی اوپر سے چڑھ کر اس کو مارا مل کر اور اس نے اندر جا کے جی بارجاک کو دو پولیس آرکشکوں کے شٹائک ارس کے رائے ہیں شٹائک گمگین پسکر کی ہوانے سے ان کا چوکی پر پدست رہنا اچیت نہیں پایا گیا اس لئے ان کو ایک آرکشکوں نے لگت کیا گیا اور دونوں کو لائن سمبت کیا گیا جانچ کیا گیا جانچ کیا گیا جانچ کیا گیا جانچ کیا گیا اس لئے ایس ڈیوٹی پتھریا کو ادھکرک کیا گیا جانچ میں جو بھی تک تھے آگامی آئیں اس کے اندر جو سار دریم کاروائی کی جائیں گیا موسیقی